اکل کا صدقہ یہ ہے کہ کسی چاہل کی بات سن کر پرداشت کیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل قرآن سن کر پگل جائیں وفا کا تعلق عورت اور مرد سے منسلک نہیں اس کا تعلق طبیعت نیت اور تربیت سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان بلاؤں سے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس لیے تم لوگ دعاوں کا احتمام کیا کرو آپ کی زندگی میں بیلنس ہونا چاہیے چیزیں جس قدر اہم ہیں صرف ان کو اتنی اہمیتیں اور لوگوں کی غلط باتوں کو زیادہ مت سوچیں خود پہ سوار نہ کریں جو وہ کہتے ہیں وہ ان کا اوپینین ہے آپ کیسے ہیں یہ آپ کا خود بتا ہے جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آقبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا نکھرتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں چپ رہنا معاف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریبان پہنچا ہے اور وہ ہے کہ خفلت کی حالت میں مو پھیرے ہوئے ہیں آدمی تین ہی اچھے ہیں ایک وہ جو مر گیا ہے دوسرا وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا دوسرا وہ جس سے کوئی تعلق نہیں ہواے موسم کا رخ پتل دیتی ہے اور دعا مسیبتوں کا مرنے والے کو رونے والے ہزار مل جائیں گے لیکن جو زندہ ہے انہیں سمجھنے والا ایک بھی نہیں ملے گا میں جب جب گھرا مجھے میرے اللہ نے تب تب تھام لیا وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کیا ہے فرمایا اپنی زبان کو کابو میں رکھو تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹ پیچھے بولنے والا بائخلاق اور موپے بولنے والا پر تمیز لگتا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ پھلائیں ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد کے لیے نہیں جاتے انسانیت گزہ کر کے لوگ مسلے اٹھائے پھرتے ہیں اتنی ٹھوکریں دینے کے لیے شکریہ اے زندگی چلنے کا نہ صحیح سنبھلنے کا ہنر تو آ گیا ہے حقیقت تک تم آ جاؤ معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے نالائک لوگوں سے کرتا ہے نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی پلندی کے لیے ہے زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے اگر تم ایسی باتیں سنو جو تم کو ناغوار معلوم ہوتی ہیں تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ کہیں یہ صحیح تو نہیں ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہو لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں سبر ایک فن ہے ہر کوئی فنکار نہیں تھوڑے دن رہنے والی مصیبت اچھی ہے کیونکہ اسی سے دوست اور دشمن کی شناخت ہوتی ہے رب سے کہہ دینے میں جو سکون ہے وہ کسی سے کہنے میں کہا وہ عشق نماز سکھا مجھ کو یا رب جس نماز میں صرف تو ملے مجھ کو دل سے بولنا سیکھو گے لوگ دلوں سے سنیں گے زبان سے بولنا سیکھو گے لوگ کانوں سے سنیں گے منافقوں کی بستی میں اپنے دے رہیں میرے بو پہ میرے ہیں تیرے مو پہ تیرے ہیں جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شئے کی تعریف جاتا ہے جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ تو کسی نقصان کندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی ظلم کا وقت کے شکنجوں نے خواہشوں کے پھولوں کو نوچ نوچ توڑا ہے کیا یہ ظلم تھوڑا ہے جو مذہب راستے سے پتر ہٹانے پر نہیں کی دیتا ہے اس کو ماننے والے ایسی تعمیر کیسے کر سکتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے مو میں زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال رکھتے ہیں وہ لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے جو لوگ آپ کی پیٹ پیچھے پرائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہے جو آپ سے ناخوش ہے تمہیں اپنی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ تعالی نے بنایا ہے اس سے خوبصورت اور کیا ہے اگر مگر اور کاش میں ہوں میں خود بھی اپنی تلاش میں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے سبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوانہ ہو اپنے سیوہ اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا اپنی قدر کیجئے نہ سننا چاہے تو دنیا میں کوئی آواز نہیں سننا چاہے تو ہر شے بول رہی ہے ساری بات احساس کی ہے سچے لوگوں کو غصہ جل دیا جاتا ہے منافق لوگ مو پر مسکراہت اور دل میں غصہ رکھتے ہیں